آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورت الرحمان عروس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنوہ لباس پیناتے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پیناتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کے اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی خطاؤں سے درگزر کرے جس طرح قرآن کے انٹرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہیں شیخ عبدالباسد محمد عبدالصمت شیخ محمود خلیل حسری یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاہ توہین کر رہا ہوں قرآن کی حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا وہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآن کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے ہیں اب انہیں کیا پتہ کون سن رہا ہے بلکہ اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرما دیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا نا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ عشاری کو کیا پتہ تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھر گھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آواز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ تمہیں تو آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داوود لہنِ داوودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے علابتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآنِ مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسنِ معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسنِ ظاہری حسنِ سوتی حسنِ لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآنِ مجید کے حسنِ سوت اور حسنِ لفظی کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمتِ خداوندی نام اچھی طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص تاخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمتِ خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمتِ خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تابد دیگران چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمتِ خداوندی ہے اب یہ رحمت جو ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفتِ مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمتِ خدابندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا انہ جوان پیاسا مرا جا رہا ہو انہ آتشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمتِ خدابندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطق کی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم نسماء کل لہا وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا لا یحیتون بشاین من علمہی اللہ بماشا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائے چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نکتہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَا هُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَا كَسِرِ مِمْمَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلَ تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمان